اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماں یوٹیوب چینل آج بنانے لگیں زبردست سا ڈیزرٹ ہم جس پہ ہمیں پکانا نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو جیلی کو سب سے پہلے ہم نے تیار کر لیا ہے گرم پانی کے اندر اور اس کو اس میں ڈال کے اور ڈش میں ہم رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے اور جو ہے سبسکرائب کر لیجئے گا جلدی جلدی سے آپ لو پہ بھول جائیں گے ورنہا اس کو رکھیں گے تھنڈا کرنے اب یہ ہے ہماری لیمن واری جیلی لیمن فلیور میں اس کو بھی تھنڈا کرنے کے لیے دیں گے کم پانی کے اندر تو یہ بھی ہو گیا اور اب اس کے بعد جو اس کو میں نے جمع لیا تھا یہ دیکھیں جم گئی ہے بہت زیادہ نہیں لیکن کافی اتک ہو چکی ہے اس کو سب سے پہلے ڈالیں گے جگ میں پورا ہی پیکٹ بس لیا تھا پیکٹ کا حساب رکھ لیجئے گا ساتھ ہی ڈالیں گے کنڈنس ملک اس کو بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اور بہت زیادہ مچے کا جو ہے یہ ہمارا جو ہے میٹھا بنتا ہے اور آپ کو یہ کن پسٹ آئے گا بچے وغیرہ تو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے ہر وقت ہمیں یہ جیسے بناتے ہیں یہ بہت زیادہ جمعہ نہیں ہوتا یہ جو ہے ہیوی کریم ہوتی ہمارے پاس وہ ہے وہ اس کا ایک پیکٹ پورا ڈال دیں آپ نے اور یہ بھی انگری میں یہ بھی میں ڈال دی اس میں پورا پیکٹ اور یہ دوام چیز اڈا کے اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے تمام چیزوں کو تو چلیں بلینڈ کو کھلک کراتے ہیں یہ ہو چکا ہے دیکھیں بہت اچھے سے اور جیلی بھی ہماری جم چکی ہے تو اس کو جو ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا تو اب اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جیلی جمی بھی ہے تو ظاہر ہے وہ اوپر کی طرف یہ رہے گا تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے اور یہ بہت زیادہ آپ یہ نہیں سنجھے گا جب کیک کی طرح یہ بنے گا آپ کو چاہیے کہ آپ کٹنگ کر کے اس طرح کا بنائیں تو یہ جو انا آپ جو ہیں ایک جیلی کا پیکٹ یا جو جیلیڈن پاورڈر ہوتا ہے بائٹ والا وہ آپ ڈال سکتے اس پر تو میں نے جو ہے اس طرح کا نہیں رکھا تھا تو تھوڑا یہ بس تھنڈا کرنے کیلئے اس کو ہم ریفریجیٹر میں رکھیں گے دو گھنڈے کیلئے اس کے اندر رکھ دیں گے تاکہ جو ہے تھوڑا تھنڈا ہو جائے اچھے سے کیونکہ یہ ابھی اتنا چل نہیں ہے تو یہ میں نے اس میں رکھ دیا ہے اور پھر ملتے ہیں دو گھنڈے کے بعد یہ دیکھیں یہ زبردر سا تھنڈا تھنڈا سا ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کو نکالتے ہیں بھی باور میں نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یقین جانے بہت مجھے کی ہے اور جو تیار ہوئے ڈیزرڈ ہمارا بہت مجھے کا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں آکے ضرور بتائیے گا سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کوئی میری ڈش آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے لائک ان شیئر بھی کیا کریں بنائیں تو کومنٹس میں آکے ضرور بتائیں یہ میں جیلی کو سنبھال کے نکالنا چاہتی تھی یہ جیلی بھی ہماری اچھے سے نکال جائے یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا تیار ہو گئی ہے اور بہت آسان بھی تھا بچے بھی بنا بچیاں بھی بنا ساتی ہیں تو بہت زبردستہ ہماری یہ رشتہ یار ہو گئی ہے تو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا مجھے یہ دیکھیں کتنا زبردستہ یار ہوئے اور اپنا اور سکہ خیر رکھے گا اللہ حافظ موسیقی